لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی ستانے کے زمرے میں چیز آتی ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں یہ آپ کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس سے آپ کی شخصیت کا ایک کہتے ہیں نہیں شخصیت کی نمبرنگ جس کو کہتے ہیں یہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے لمحے فکریہ آپ کہہ لیں یہ بننا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے اسی ٹوپک کے حوالے سے اتنا نہ ستاؤ کہ انسان آوائیڈ کرتے ہیں بدعتمادی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بے اتباری وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تمام فیکٹرز جڑے میں کس سے اتنا نہ ستاؤ اچھا یہ تو چھے سا وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو بتائے اور آپ بھی اس سے شاید اتفاق کریں شاید نہ کریں اب اس کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے سیکنڈ جو اس کی ونڈو ہے اتنا نہ ستاؤ میں آپ کو ایک دفعہ ایک چیز بتا دی گئی کہ جناب آپ نے اس کھانے کے اندر یا اس معاملے کے اندر یا اس چیز میں بس اتنی مقدار رکھنی ہے اس کے باوجود پھر آپ اس مقدار سے ہٹ کر یہ کر دیتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چھے بجے یا سات بجے آؤں گا اور پھر اس کے بعد چھے سے ساتھ ایک شخص سے انتظار کر رہا ہے آٹھ بجے تک ایک شخص سے انتظار کر رہا ہے پھر نو بجے آپ کال کر اس کو کہتے ہیں کہ آج میں مصروف ہوں کل پھر میں آؤں گا یہ بھی ستانے کے زمرے میں آ رہی ہے تو کانسپٹ اور لفظ کیا ہے کہ اتنا نہ ستا اب یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی ایک ایک کر کے اچھا اختلافات کی بات ہوتی ہے جیسے آپ کو سمجھایا گیا یا مجھے آپ نے سمجھایا کہ جناب پانی جو ہے وہ آپ اتنا ہی گرائیے گا اس سے زیادہ نہ گرائیے گا اس چیز کو اتنا ہی استعمال کیجئے گا اس سے زیادہ نہ کیجئے گا اس کے باوجود بھی آپ حکم عدولی یا بات کو ڈینائے کر رہے ہیں تو اس پہ بھی یہی چیز آجی گی کیا اتنا نہ ستا ہو اب جو پہلا فیکٹر تھا ہے جس میں نہ چاہتے ہوئے ہم ستاتے ہیں دوسرے کو دوسرا فیکٹر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے چاہتے ہوئے ستانا جان کر ستانا اب ان دونوں کے بیچ میں انسان میں یا آپ یہ ہم کہاں کھڑے میں یہ ہم نے سمجھایا جب ہم اس نکتے کو سمجھیں گے کہ ہم کس کی طرف یا کس کی سائٹ پر ہیں ستانے والے کی سائٹ پر ہیں یا جو ستار ہے ہمیں اس کو فیس کرنے والے کی سائٹ پر ہیں تو اس میں بھی پھر ایک نئی چیز سامنے آئے گی کہ ہم کیوں ایسا تعلق ہم کیوں ایسا رشتہ یا ہم کیوں ایسا واسطہ رکھتے ہیں ایسے شخص سے جو ہمیں اتنا ستاتا ہے ایک سوال ہے نا جی دیکھیں میں آپ کو مسلسل ستاتا جاؤں میں مسلسل آپ کو تنگ کرتا جاؤں میں مسلسل آپ کے اگینسٹ ہوتا جاؤں تو اینڈ کیا ہوگا ہے اس کا اس کا اینڈ بڑا آسان ہے ایک دن آپ مجھے بٹھا کر ایسا طریقے سے بولیں گے جناب یہ دروازہ ہے آپ ادھر سے جا سکتے ہیں یا یہ آپ کا معاملہ ہے اب اس کو ہم دی اینڈ کرتے ہیں کیوں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ستانے کی وجہ سے ایک دم ایک دن ایک گھنٹہ یا ایک سات کے اندر نہیں کوئی کسی سے خفا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا اس کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے ایک چھے ماہ کرسا ہوتا ہے ایک سال کرسا ہوتا ہے دس سال کرسا ہوتا ہے وہ پندرہ بیس سال کی پریکٹس پندرہ بیس سال کی ایکسرسائز ایک چھوٹے چھوٹے جو ستانہ ہوتا ہے جیسے سپوز آپ تیز رفتاری سے آپ کی جان جاتی ہے یا آپ ڈرتے ہیں تو آپ کی میسز یا آپ کا ہزبنٹ یا آپ کا دوست آپ کو گاڑی میں بٹھا کر تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں یہ ستانہ ہوتا ہے اور آپ اس کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ دیکھو یار گاڑی تھوڑی ذرا آستہ چلانا یہ نہ ہو کہ ہم بجائے کسی اور جگہ پہنچنے کے علمیاں کے پاس پہنچیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر چھوڑی ہوئیں اب ان نکات کو سوچئے ان پوائنٹ کو سوچئے ہمارے ذاتی عمل سے جان بوچ کے ستانے والے عمل سے دوسرے کو نقصان کیا ہوگا یہ میجر ایشو ہے یہ ایکچول بات ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ ہم اس نکات تک پہنچ سکیں ہم اس بیس تک پہنچ سکیں ہمارے ستانے سے دوسرے کا کتنا بڑا نقصان ہوا ذہنی نقصان ہوا جسمانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا اس کے بعد سوشل نقصان ہوا یہ کافی سارے فیکٹرز ہم نے دیکھنا ہے تو اس وجہ سے اس چیزوں کو سمجھ کر پھر یہ موضوع رکھا گیا کہ اتنا نہ ستاؤ اچھا یہ ہے بہت چھوٹی سر لفظ کہ نہیں اس سے کو فرق نہیں پڑتا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے افراد جیسے دوپیر کا ٹائم ہے یا شام کا ٹائم ہے یہ کوئی بھی ایسا ٹائم ہے جس میں انسان نیند کی حالت میں جیسے چلیں لیٹ نائٹ بات کرے اس میں کچھ افراد کو یہ شغل ہوتا ہے کہ جی وہ کال کر دینا یہ بھی ستانے کے اس میں آ جاتی ہے اچھا جی پھر باہر سے بیل بجا کر بھاگ جانا یہ بھی ستانے کے زمرے میں آتی ہے اچھا بغیر کسی وجہ کے کسی کے گھر پر چلے جانا یہ بھی ستانے کے زمرے میں آتی ہے اور پتہ نہیں اگلا کس حالت میں کس کیفیت میں کس پوزیشن میں پتہ نہیں وہ چائے بھی آپ کو پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتا پتہ نہیں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتی تو یہ اس تمام چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گے جب ہم ان تمام پوائنٹ کو تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے پھر ہمیں ہماری ذات ہماری شخصیت کا علم ہوگا کہ ہم کون سا کریکٹر کر رہے ہیں ہم ستانے والے افراد ہیں یا سہنے والے افراد ہیں اگر تو ہم سہنے والے افراد ہیں تو یہاں پہ بھی ہم غلط ہیں اور اگر ستانے والے افراد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو فیکٹرز ہم جان بوچ کر دوسرے کو تنگ کرنے کیلئے کرتے ہیں جیسے ایموشنز کی بات کر دیتا ہوں جذبات کی چلیں بات کر دیتے ہیں کہ مجھے اگر علم ہے کہ یہ شخص کی پلس یہاں پر ہے یہ ذرا سمجھئے گا بات یا اس کی ایک بلکل بریق وینز کو اگر میں نے یہاں سے پوش کیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو نکل آئیں گے میری اب بات سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ستانہ ہوتا ہے صرف ٹیسٹ لینے کے لئے کچھ ایسے بھی افراد ہیں دوسرے کو جذباتی طور پر اتنا پیک پر پچھا دیں گے کہ وہ اندر سے وہ جو آنسو ہے یہ آنکھ کا نم ہو جانا یہ جاری ہو جاتا ہے کس وجہ سے ستانے کی بات ہو رہی ہے یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا کچھ ایسے بھی افراد ہیں یعنی اچھا بلا دن گزارتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا بلا ٹائم گزارتے ہیں لیکن کوئی گفتگو کوئی بات ایسی کر جانا جس سے دوسرے کے اندر ایک خوف کریئیٹ کر جانا میری آپ بات سمجھ رہے ہوں گے یہ سب ستانے والی چیزیں ہیں یہ اس کے اسرات بڑے نیگٹیف مرتب ہوتی ہیں اپنی شخصیت پر بھی دوسرے کی ذات پر بھی دوسرا کون ہے جس کو ستاتے ہیں یہ بھی مزے کی بات ہے وہ بھی آپ کے اپنی ہیں غیر نہیں ہیں پرائے اب اس میں کافی سارے شعبہ زنگی کے افراد ہیں ڈاکٹرس لے لیں انجینئرس لے لیں وکیل حضرات لے لیں جج حضرات لے لیں بیورکریسی لے لیں اس کے علاوہ اور انگلت ایسے ادارے ہیں جس میں یہ ستانے کا کونسپٹ لکھا ہو رہا ہے یعنی کہ ایک میں مریز ہوں اور آپ ڈاکٹر ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں میں آپ کے پاس آئے ہوں تو ہسپٹل میں امرجنسی کے طور پر تو آپ کو چاہیے کہ مجھے آپ ستائیں نا ایک دفعہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی لسٹ دے دیں کہ یہ یہ آپ نے میڈیسنس لانی ہے لیکن یہاں پہ ستانے کا عمل ہوتا ہے آپ اتنی دور سے پتہ نہیں آپ کے پاس کنوینس ہے نہیں ہے اتنی دور سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں نیکسٹ پرچی آگے تیار ہوتی ہے کہ یہ بھی ساتھ لیا ہے یہ ستانے والے ایلیمنٹ ہے اس سے بندے کے اندر ایک آہ جس کو کہتے ہیں وہ نکل دی اسی طرح کہیں پر آپ کوئی ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن میں کوئی سرکاری ادارہ یا سرکاری دفتر ہے تو اس کے اندر میں اگر آپ کے پاس آگئے ہوں یا آپ میرے پاس آگئے ہیں تو اس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں تمام چیزوں کو کلیر کر لینا چاہیے وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہچ یہ تمام ایلیمنٹس کیا ہیں یہ ستانے کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک نہیں انگنت اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ اوہے ہوں کے بے شمار انگنت جس کی تداد نہیں ہے اچھا آپ گھر سے نکلیں آپ تو چھے چیزوں کی لسٹ دی گئی کہ یہ لے آنا اب جب واپس آئے ہیں اس کے بعد آپ کی ہوم منسٹر نے کہہ دیا کہ وہ دھنیا رہ گیا ہے اور ساب یوگرٹ بھی رہ گئی ہے یہ بھی ستانے کے ایلیمنٹ بھلے وہ بھول گئی ہے اس کے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اکٹھے ہوتے 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 اس سے کیا ہوتا ہے بدزنی بدزن ہو جانا کسی سے یعنی میرے آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آپ کے اس چھوٹے چھوٹے رویہ کی وجہ سے آپ کے اس چھوٹے چھوٹے باتوں کی وجہ سے آپ کے اس چھوٹے چھوٹے اقدام کی وجہ سے اب اندر ایک وار کول وار اس کو کہتے ہیں یہ شروع ہونا ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ سٹارٹ اس نے کر دیا یا جنم اس نے لے لیا اب یہ ایک وائرس چھوٹا سا یہ بڑھنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اچھا یہ بڑھتے 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 یہ اتنا پیک تک چلا جاتا ہے میں نے دیکھا ہے بیس پیس سال کے تعلقات ایسے ختم ہو جاتے ہیں یہ اتنا نہ ستاؤ لفظ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آن ان فانہ نہیں تعلقات ختم ہوگی آن ان فانہ نہیں تعلقات ختم ہوتے ہیں تعلقات ختم ہونے کے پیچھے پورا ایک ہسٹری پوری ایک ایکسرسائز پوری ایک مشینری کام کر رہی ہے صرف یہ اتنا نہ ستاؤ لفظ پہ گوھر کیجئے کہ اتنا نہ ستاؤ یعنی چھوٹا سا نہ ستاؤ مائنر سا مت ستاؤ لیکن ہم پھر بھی اسی اس انداز میں لے گئے یہی چیز ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں اس کو ہولڈ کروا دی ہے اس سے بات کر لی جہاں پر امیجیٹ غرض یا مقصد ہے اس کو پریریٹی پہ رکھ دی ہے بقایہ سب کو سیکنڈری درجات دے دیئے کہ اچھا اس سے تو پھر بعد میں نبٹ لیں گے اس سے پھر بعد میں یہ سب ستانے والی باتیں کرتے ہیں کیا یہ درست باتیں ہیں کیا یہ صحیح باتیں ہیں پھر ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد نظام ہے نا اللہ کا جو اس نے بنایا رات کو یا شام کو کوئی ایسی کال آ جاتی ہے جس کے بعد آپ کا رنگ بھی اٹھ جاتا ہے پریشانی بھی گھر پہ آنا شروع جاتی ہے تکلیف بھی آنا شروع جاتی ہے بچے گئی کہیں انگلی آگئی دروازے میں کہیں بچہ گر گیا یہ کیا چیزیں یہ اس ستانے کا ریاکشن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگدم ذہن جو ہے نا آپ کا پریشان کہ سب صحیح ہے یہ چاند کس طرح یہ ہو گیا یہ کس طرح ہو گیا نہیں یہ جو اتنا نا ستاؤ چل رہا ہے نا آپ کے ساتھ سوچیے گا اس پہ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اب جب اتنا نا ستاؤ کٹھا ہوتا جا رہا ہے کٹھا ہوتا جا رہا ہے تو بھائی اس نے exit بھی تو ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس کو ایک رستہ بھی تو چاہیے اس کا ریاکشن بھی تو ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے جیسے ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے اب جب اس کا ریاکشن سر پر آتا ہے پھر بھی ہم لوگ اتنے لاعلم بن جاتے ہیں یا اتنے innocent بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا اس طرح اچھا بلا بچہ کھیل رہا تھا ایک دم گر گیا ایک دم بخار ہو گیا بیٹھے بٹھائے یہ بیماری کہاں سے آگئی بیٹھے بٹھائے یہ پریشانی کہاں سے لاحق ہو گئی بیٹھے بٹھائے یہ آفت کہاں سے آگئی بیٹھے بٹھائے نہیں ہوا یہ اتنا نہ ستاؤ اس کی ونڈو کھولیں آپ اب جتنے بھی افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جائیں پیچھے ماضی میں کھولیں ونڈو در آپ دس سال پرانی ونڈو بیس سال پرانی ونڈو کہ آپ جان بوجھ کے ستاتے تھے لوگوں خواہ وہ ٹی وی کی آواز اونچی کر کے خواہ وہ بائک کا وہ جو کیا کہتے ہیں جی سلنسر کا جو نکالنا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ وہ نکال کر یہ سب چیزیں آئیں گے آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اس ونڈو کو کھولیں گے اس کی حقیقت کو پہچانیں گے پھر آپ کو علم ہوگا کہ آپ نے کتنا ستایا لوگوں اور وہ لوگ جن کو ستاتے تھے آپ مسلسل آپ کو کہتے تھے کہ بھئی اتنا نہ ستاؤ ہی کچھ نہیں کہ جن wtf ہیکی کچھ نہیں کہ